سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر آزم علی آپ کے خدمت کے حاضر آج ایک بڑے انیوزل وجہ کے ساتھ میں اس کلپ کا کیپتدہ خصوص طور پر دوہوں سے کرتا ہوں حَسْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَقْتُو وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر توقع کرتا ہوں اور آج راج شب مراج ہے اس کی بڑی اچھی آیت ہے جو آج کی خصوصیت سے میری بات کی خصوصیت سے بہت پرٹرنٹ ہے وہ کیا ہے وَجَالْحَقُ قُوْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوَقًا اور حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے یہ بیغام اپنے نبی کے لیے اللہ تعالی نے ملوی کے ذریعے ہم تو پہنچایا ان نبی کو جن کو آج کی رات محراج کی بلندی عطا فرمائی تھی سب سے پہلے ایک رات ضروری بات میں کہنا چاہوں گا بہت چیمو گئیوں ہو رہی ہیں بہت اُلٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیز دوتی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے میں دل سے اپنے ملک کی آرمی کی ملٹری کی عزت اور قدر اور محبت کرتا ہوں کسی کو یہ بات پتا نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں پڑھی بتا لے گی میں ایک ڈاکٹر پروفیسر کا بیٹا ضرور ہوں لیکن میری ولادہ سے پہلے وہ سکسٹی فائف کی وار میں سرف کرنے کے لیے آرمی ویڈیگل کورٹ کی آفیسر بن کے چلے گئے تھے لانڈن کو واپس کر دیا ورنہ میں شاید شہید کا بیٹا پیدا ہوں ایک ازاز نہیں ملا بہرحال ہمارے گھر میں آرمی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے میرے والد نے اپنا انیو فارم اپنی کیپ اپنی ساری چیزیں بہت سامال کے رکھی ہیں بہت پراؤڈ ہیں وہ اس کے لیے بہرحال کہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ بہت مزگی کا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ جس پہ بہت چینلز پہ اور بہت سوشل میڈیا پہ باتی ہو گئی ہے میں اس سے پہلے ایک مزید کہوں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں غالد کے علاوہ میں بہت میرے بہت سارے دوست اور مریض آرمی کے آفیسرز ہیں میں ان آفیسرز کو جنٹلمن آفیسرز کہتا ہوں ان کا رویہ کسی بھی سیویلین سے دس گنا زیادہ تمیز کا اور ریسپیٹ کا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ بھی وہ ایکزیمپلز ہیں میرے لیے تمیز کی بہرحال یہ میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے بہت قریبی دوست ان میں شامل ہیں اور اسی وجہ سے میں آرمی کو انٹیگریٹی سے ایکویٹ کرتا ہوں بیڈ ایلیمنٹس یا برے عوامل ہر فیلڈ میں موجود ہیں اور ہر فیلڈ میں ہم روزانہ ان کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یقیناً آرمی جیسے انسٹیٹیوشن بھی ان سے کمپلیٹلی پاک نہیں ہو سکتا بہرحال میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے وہ ایسے عوامل کو پوموٹ نہیں ہونے دیتے ہیں آج میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ بہت ضروری چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں سب سے پہلے تو فیکشل سٹوری دینی ہے جو میرے مو سے from the horses mouth پتا چلنی ضروری ہے کیونکہ میرے بارے میں اور جو کچھ ان صاحب نے کیا ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں گشت کر رہی ہیں میڈیا پر ٹھیک ہے میں نے یہ بات تو کہیں دیئے کہ میں اس طرح کے جھوٹوں کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ان میں سے جھوٹ ان حضرت کی طرف سے جو ہملاور تھے اپنی جان اور نام بچانے کے لیے خصوصی طور پر false accusations ہیں میرے خلاف جو انہوں نے پیش کی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہی false accusations میڈیا کی زینت بن رہی ہیں اور وہ پڑھ پڑھ کے میرا blood pressure high ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ان کی بیوی کے operation کے طوران جو کچھ ہوا ان کے examination کے طوران جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اور اس حملے میں جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ 20-25 witnesses کے سامنے ہوا جو کہ ڈاکٹر hospital کے جو کہ hospital کا staff اور جو کہ مریض بہت سارے اور مریضوں کے attendance شامل ہیں انہوں نے ہمیں اپنے numbers دی ہیں کوئی بھی اگر confirm کرنا چاہے تو ہم سے direct confirm کر چکا ہے کر سکتا ہے تو یہ میرا biased opinion نہیں ہے یہ وہ factual accountوں میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے؟ اور یہ ضرور ہی ہے کہ آپ کو truth پتا چلے ٹھیک ہے؟ بہت سے pictures میں مریضوں نے اور staff نے میری تصویریں لیں زخمی حالت میں ان صاحب کی تصویریں لیں اور ویڈیوز بنائیں جو کہ وقتاً فوقتاً leak ہو رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے منع کیا ہے کسی طرح سے بھی سچ بولنے سے جس لئے میں اب تک خاموش تھا اس دن جو لوگ بیٹے ہوئے تھے ان میں میڈیا کے ایک بہت ہی مشہور anchor کی والدہ بھی تھی جو میری مریض ہیں انہوں نے ساری چیز witness کی اپنے بیٹے کو جا کے بتایا اس بیٹے نے مجھے فون کیا کہ ڈاک صاحب آپ مجھے بیان دے دیں میں نے کہا میں کوئی بیان نہیں دوں گا میں بیان نہیں دینا چاہتا نہیں میرا کوئی ارادتہ بیان بازی کہا لیکن اس کے بعد اتنی جھوٹ جھوٹ باتیں جو میڈیا پر circulate کرنی لگیں مجھے مجبور ہونا پڑا situation کو clarify کرنے کے لئے سچ بولنے کے لئے اور جیسے میں نے کہا آج ہی وہ رہت ہے جس میں میراج ہوئی سورہ اسرہ کی آیت جو آئی تھی کہ سچ آ گیا ہے اور باطل مٹ جائے گا باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لئے انشاءاللہ یہ باطل بھی مٹ جائے گا یہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی اللہ گواہ ہے ان ساری چیزوں کا ان سب لوگ کے علاوہ اور اللہ سے بہتر مدددار کوئی نہیں ہے اور میں زندگی میں ہمیشہ اسی کی مدد پہ بھروسہ کر کے بڑے بڑے کام کرتا رہا ہوں بہرحال فیکٹس یہ ہیں کہ انشاءاللہ کی بیگم کی سرجری ہوئی دونوں آپوں میں مٹیا تھا پہلی سرجری ایک ہفتہ پہلے ہوئی سرجری سے پہلے عام طور پہ ہمیں یہ سرجری ڈراؤکس دال کے انسیزیا میں کرتے ہیں موتیا کی سرجری کا سٹیٹ آف دی آرٹ طریقہ یہ ہی ہے اور یہ طریقہ میں نے اس ملک پہ میں جب انگلینڈ سے آیا تھا انٹروڈیوز کرایا تھا میں نے ہی انٹروڈیوز کرایا تھا میں اس کا سپیشلسٹ ہوں لیکن کچھ مریض بہت نازوب ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھ کھولتے نہیں ہیں تو مجھوراً ان کو انسیزیا کے انجیکشن لگانا پڑتا ہے انسیزیا کے انجیکشن کی بھی کچھ کامپلیکیشن ہوتی ہے اس لیے ہم آوائٹ کرتے ہیں بہرحال آپریشن کرنے کے لیے کچھ کو لگانا پڑتا ہے وہ آنکھ کیونکہ نہیں کھول رہی تھی سہیتا ہے ان کو لگایا گیا اور ان کو سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی کچھ لوگی ان کا پہلا آپریشن ہو گیا اس انسیزیا بعد انہوں نے کوپریٹ کیا انسیزیا کا انجیکشن لگانے کے باوجود ہی پیشنٹس کو کوپریٹ کرنا پڑتا ہے ان کو کہا جاتا ہے جس طرح کہ ہم ٹاپیکل انسیزیا انیڈروکس کے انسیزیا مریضوں کا کہتے ہیں کہ آپ لائٹ میں دیکھتے رہے ہیں آنکھیں ہلائیں نہیں اگر آنکھیں ہلائیں گے مٹکائیں گے یعنی ہلائیں گے بہت زیادہ آنکھیں ہلتی ہیں تو آنکھ زخمی ہو سکتی ہیں آپریشن کے ذران ان کو بہت گلہ خوشت ہو جاتا ہے ہمارا بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے کہ ہمیں مریضوں ہم سب سرجنٹس کو مریضوں کی آنکھ بہت پیاری اور عزیز ہوتی ہے ہم ان کی آنکھ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں ہم اپنا بلڈ پریشر ہائے کرتے ہیں ہم مجھے یاد ہے جب میں ٹریننگ میں تھا ہمارے ایک پروفیسر مشہور ڈاکٹر وانیا صاحب اسی طرح کا موتیا کا آپریشن کرتے ہیں مریض کی ان کو اپریٹیب گیئر گیرہ سے ان سے اتنا بلڈ پریشر ہائے ہوا گرے اور مر گئے ان کی اتقال ہو گیا یہ ہمارے زمانے کا ایک بہشور واقع ہے یہ کیوں ہوا تھا کہ ہم ڈاکٹرز مریضوں کی آنکھ کی بہت گیر کرتے ہیں اپنے سے زیادہ اپنی فیملی سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ بہرحال تو ان کا پہلا آپریشن ہو گیا دوسرے آپریشن جدان باوجود اس کے پہلا انجیکشن جنہوں نے لگایا تھا ہماری ڈاکٹر شینیلا جو مجھ سے بھی سینئر ہیں جو ہمارے ساتھ 20 سال سے ہیں اور اپنے کام کی ماہر ہیں انہوں نے ان کو انجیکشن لگایا اسی طرح سے اور انہیں انجیکشن لگایا جس کے بعد ان کو تھیٹر میں لائے کہ آپریشن شروع ہوگا آپریشن شروع ہوگا اس دفعہ وہ مسلسل آنک ہلا دیتی ایک ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ ڈائی سنڈروم جب سیکنڈ ڈائی ہوتی ہے تو اکثر مریض اکثر نہیں کچھ مریض ان کو اپنے ہو جاتے ہیں اس کو سیکلوجیکل ٹرم ہے سیکنڈ ڈائی سنڈروم آپ لوگ پڑھ لی جگہ میں ڈیٹیل آئی کا لیکشن دینا چاہتا وہ آنک بہت ہلا رہی تھی ان کی آنک کی ہیلانے سے ہیلانے سے اور آپریشن کے کسی طرح نقصان سے بچانے کے لیے میں نے فورسپ سے ان کی آنک پڑھٹی جو مجھے کرنا پڑا تاکہ ان کی آنک کو کنٹرول میں رکھے آپریشن ہو آپریشن ہو رہا تھا اور آپریشن کے دوران بہت شارپ انسٹرومنٹ آنک کے اندر جاتے باہر آتے ہیں اور کسی بھی وقت آپریشن کی سردن موممنٹ سے آنک کا نخصان ہو سکتا ہے اب ظاہری بات ہے ہم ٹرین نے اس طرح کے نخصان سے بچاتے ہیں لیکن وہ آنک نے اتی زور سے الائی جو فورسپ تھا وہ اس نے ان کو میں نے کہا کہ آپ کی خراش آگی ہے آپ کی موممنٹ سے اس کے لئے ہم محرم دیں گے اور کل تک یہ صحیح ہو جائے گا مہارال وہ گئی ہیں انہوں نے جو کچھ بھی اپنے میاں صاحب کو بتایا دوسرے دن میاں صاحب نے آتا ہے کہ ساتھ ہی شوڑ شرابہ شروع کر دیا کہ میری بیگم کو انیسیزیا دیئے بگائے آپریشن کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ خراب ہوئی پہلے تو میں میں ہر مریض کو خود ہی دیکھتا ہوں حالکہ یہ میری زندہ داری نہیں ہے نہ انگلینڈ کا کوئی کنسلنٹ ہر مریض پہ پوسٹ آف فالوپ پڑتا ہے نہ پاکستان کے ایک سرکسنٹ لیکن میں میں ایک پوائنٹ بریفلی سو دیکھتا ہے جو میری دکٹر جونیور نے دیکھا ہے وہ صحیح تھا ان کی آنکھ پہ اسکرائچ خیلی ہوڑتا ان کی آنکھ پہ آنکھ پہلے دن تھا جو بہت اچھی بات دی وہ بھی بتا دی انہوں نے سوال کی ہے بحث کرتے رہے ایز ایف کہ وہ بہت قابل آنکھوں کے سرجن ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو بتایا کہ انیسیزیا کی میبگار زیادہ دینے سے آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور پریشر بڑھنے سے آنکھ میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے تو آپ کی مرضی سے انیسیزیا نہیں لگے گا انیسیزیا پیشن کی جو بہتری ہے بہت دیر تک بحث کرتا رہا لگ تو رہی رہا تھا ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا بحث ختم ہوئی میں نے کمرہ چھوڑا کیونکہ میں تین کمروں میں بائی آکومیشن لکھتا ہوں اور میں نے ان سے کہا باقی دواؤں کی تفصیل کس طرح ڈالنی ہے آئندہ دنوں میں ہفتوں میں جو جنئر ڈاکٹر میں آپ کو بتا دیں گی یہ کہا کہ میں اٹھا جس چیئر سے اٹھا تھا وہ دروازے کے سامنے تھی اس چیئر کو میں نے کیونکہ میں بہت دیر ہو رہی تھی میں نے جلدی سے ہٹایا دروازے کے سامنے سے میں نے چیئر چھوڑی تو وہ مریض کی slit lamp ہوتا ہے جس پہ ایکزامل شہد تو اس کے ساتھ رکھی بھی ٹیبل پہ جا کے لگ گئی جو کہ کوئی خصوصی بات نہیں تھی لیکن وہ شاید ان کی ego ہرٹ ہوئی کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں اور ego ہرٹ ہوئی کہ وہ وہ چیئر ٹیبل پہ لگی مریض پہ نہیں لگی جو یہ ایلیگیشن ہے کہ میں نے مریض کے سر پہ یا مریض کے اوپر چیئر دیواری ایسا کچھ نہیں ہوا وہ چیئر مریض کی slit lamp جس پہ ایکزاملش ہوتا ہے اس مشین کے ساتھ رکھی بھی اس ٹیبل پہ جس کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ جا کے ہلکے سے لگ گئی جس پہ انہوں نے بھرامی اور بدتمیزی کا مزاہرہ شکر دی انہوں نے بہت بیڈ لینگویجی اتنے گندے الفاظ غلیز لینگویجی کہ میں بتا نہیں سکتا انگلیش میں اردو میں فل وولیوم میں انہوں نے شور بچائے تاکہ کسی نہ کسی طرح میری بیجتی اور بدنامی کر دیں کیونکہ باہر مریض کوئی سو سے زیادہ attendance کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس شور پہ میرا سٹاف اور میرے ادھر ادھر کے مریض اور ان کے بھارات ڈاکٹر شینیلا نے جو یہ شور سناگو بھی آئیں جیسے ہی انہوں نے ڈاکٹر شینیلا کا دیکھا انہوں نے ان کو پہلے دھکا دیا جو کہ بہت ہی مایوک چیزیں اس کے بعد ڈاکٹر شینیلا ان کو کہہ رہی دیا آپ کام ڈاون کر جائیں کیونکہ وہ یوں 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 کر کے شور بچائے وہ آلماس مجھے ہٹ کرنا چاہے تھے انہوں نے بہت پیار سے ان سے کہا اپنے ہاتھ نیچے رکھے انہوں نے یوں کر کے تھپڑ مار دیا ڈاکٹر شینیلا کے موہ پہ جب انہوں نے ایسا کیا میں نے کہا بھائی ڈاکٹر شینیلا کے موہ پہ اگر کوئی اٹینڈنٹ یا مریز ہسپیل گراؤنڈ پہ پیشنٹس ڈاکٹر یا سٹاف پہ حملہ کرے تو وہ ناقابل زمانت جرم ہے اس میں انکارسریشن ہو جاتی ہے گریفتاری ہو جاتی اس کی زمانت نہیں ہے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑیں جس کو وہ ہلا ہلا کے مارنا چاہے تھے اور میں نے شور مچائے سیکیورٹی کو بلاو کیونکہ ان کو ہمیں پکڑوانا ہے انہوں نے یوں کر کے اپنے ہاتھ چھوڑا ہے جس طرح ریسلر ہیڈ لک لگاتے ہیں اس طرح ہیڈ لک لگایا اور انہوں نے میرے مو کو اسے پاؤنڈ کرنا چھو کر دیا میرا چشمہ ٹوٹا اس کے جو میٹل کا چشمہ تھا اس کا میٹل موڑا جس کی تصویریں آپ میڈیا پر دیکھ چکے ہیں اور وہ میرے چہرے میں گز گیا میرے چہرہ بلیٹ کرنے لگا اور مومنٹرالی میں پاس آؤٹ بھی کر دیا یعنی میں مومنٹرالی بے ہوش ہوا جب میں جو ہوش آیا تو یہ کمرے سے جا رہے تھے میرا چشمہ ٹوٹ چکا تھا مجھے چچمے کے بغیر دور کا کچھ نظر نہیں آتا میری نزدی کی نظر ہے میں شورٹ سائٹڈ ہوں مریضوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے لیکن مجھے دور کے لئے چشمہ چاہیے بہرحال میں بہار گیا میں نے شور مچایا کہ یہ آدمی شور مچا کے تمیزی کر کے ہماری فیمیل ڈاکٹر پر حملہ کر کے اور مجھ پر حملہ کر کے نکل گیا ہے سیکیورٹی سے کہا ان کو پکڑو سیکیورٹی والا آئے کیونکہ سیکیورٹی والے بھی ایکس آدمی آفسرز ہوتے ہیں بہت ہی باعظت طریقے سے ان پر بٹھایا اور بٹھا کے کچھ دے کے بعد ایسے چو آئے تھانے کے انہوں نے میرا اور ڈاکٹر شہیدنا کا بیان لیا وہ انہوں نے سٹیٹمنٹس لیے ہمارے لیے اور اس کے بعد ایسے چو مجھے میڈیکل لیگل چیک اپ کرانے کا ایک کاغذ دے کے چلے گئے کہ یہ آپ ضرور کرانے لیے گا کیونکہ آپ کی جتنی بھی چھوٹے ہیں وہ بے معنی ہیں اگر آپ اس کا MLO نہیں کرائیں اور اس کے بعد لیگل پروسیڈنگ شروع ہوں گی بہارہ میں نے کہا مجھے بہت سارے مریض دیکھنے اورڑی گھنٹہ زائے ہو چکا ہے بچارے مریض دور دور سے آکے انتظار کریں ان کا میرا دیکھنا ضروری ہے میرا چشمہ بھی ٹوڑ گیا میں کئی گاڑی چلا کے نہیں چاہ سکتا میں یہ end of the clinic ہی کروں گا بہارہ میں میں کلینک شروع کر دی کچھ عرصے بعد کچھ officers آئے جو آپ کو military officers کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ جو صاحب ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں آپ سے معافی مانگیں گے آپ اپنا بیان واپس لے لیں تو میں نے کہا بھائی جو کچھ ہوگا کلینک کے بعد ہی ہوگا انہوں نے کہا نہیں اچھا کلام آئیں گے لیکن بہرحال وہ ایسا چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹر آزم بیان نہیں لیں گے تو ہم کوئی proceedings بھی نہیں کریں گے بل اور وہ MLO کا جو ہے ان کو روکنا ہوگا اگر انہوں نے کرا لیا اور انہوں نے دے دیا تو clinical کہہ رہا ہوں legal proceedings شروع ہو جائیں گے بہرحال وہ چلے گئے میں نے کلینک ختم کی میں ہر فیصلہ استحخارے کے بات کرتا ہوں استحخارے کے بعد اور بہرحال میرے پاس بہت سری میری دوستوں کے فون آ رہے تھے مجھے رہے ڈھمکا رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی ایکشن لیا لیگل تو اس کے بہت گرے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کوئی مسنگ پرسن کی بات کر رہا تھا کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا بہرحال میرا پت کا ایمان اللہ پہ ہے اتنا زیادہ کہ آپ میرے سر پہ گولی رکھ لیں گے میں خوشی خوشی کہوں گا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں مار دے میرا لکھا ہوگا میں کلمہ کے ساتھ چلوں گا نہیں لکھا ہوگا موت ہی گھڑی ایک سیکنڈ آگی نہیں ہوتی جو اللہ نے فرما دیا میرا اس پہ اٹرل ایمان ہے اور میں اسی پہ جیتا ہوں اور اسی پہ مروں گا انشاءاللہ بہرحال میں نے وہ ان دے ریسپیکٹ آف دے انسٹیٹوشن وچھ آئی لف اینڈ دے فرینڈس وچھ آئی پولڈ ہائی اسٹیم میں نے وہ میڈیکل لیگل ایگزیمینیشن نہیں کرایا کیونکہ میں فردر لیگل پروسیڈنگز نہیں چاہ رہا تھا میں نے ان حضرات کو بھی کہا جو مجھے یہ کہنے آئے تھے میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اب آپ جانے کیونکہ اس عرصے میں ایک اور چیز ہوئی تھی ایک ایک سکسا آپ فرما گئے جو بھی آپ نے ہمیں دیا ہے اس کو ملیٹری کوٹس ہی کریں گے ہم یہ جو آپ کا لکھاوائے وہ ان کو فورڈ کر دیں گے بہرحال میرے ایک اچھے سے دوست ہیں جو سٹیشن کمانڈر کا اچھی ہے انہوں نے کہا ہم بہت سخت ایکشن لیں گے یہ بلکل انٹرولرنٹ بیہیور ہے آپ ایک لیٹر لکھ دیں میرے نام اور کور کمانڈر کے نام میں اپنا بندہ بجوار ہوں وہ اس کو دے دیجئے گا وہ بھی ہو گیا وہ لیٹر چل گیا چلا گیا میں بلکل بے فکر ہوں موت سے بے فکر ہوں ہر طرح کی خطرے سے میرے امان اللہ پر میں روزانہ بہت ساری وہ دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں جس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا میرا ایمان بکار ہے گا اگر میں نبی کی دعاوں پر ایمان نہیں رکوں میرا ایمان بلکل اگر میں اللہ پر ایمان نہیں رکوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور میں یہ بہت بابا میں دہل کہتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور مجھے اپنے آرمی کے اونسٹ آفیسرز پر پورا اعتماد ہے یہ لوگ بطن کی حفاظت کرتے ہیں وہ سچے لوگ بھی حفاظت کرتے ہیں بہرحال یقیناً جو آدمی صور آ رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ حضرت بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں ان کا جھوٹ میرے خلاف بہت میڈیا پر وہ کر رہا ہے گشت کر رہا ہے تو میں مجبوراً سچ بولنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہیں وہ بھی سن لیں وہ یہ ہیں کہ میں اپنے مریضوں کی ضرورت سیادہ کیئر کرتا ہوں اپنی ذاتی فیملی کی طرح اور ان کی آنکھوں کو میں اتنا عزیز رکھتا ہوں جتنا وہ خود عزیز نہیں رکھتے ہوں گے میں نے انگلینڈ سے لے کے آج تک اپنی کوئی آپریٹنگ لسٹ دو رکعت صلاة الحاجہ کے بغیر سٹارٹ نہیں کی میری طرف سے جو شفا ملتی ہیں مریضوں کو وہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جب میں انگلینڈ میں کی تھا میں انگلینڈ میں اپنے ٹیچر سے اور اپنے کالیگ سے فاسٹس اور سکسیسفل سرجن تھا مجھے وہ فیکو کنگ کہتے تھے فیکو یہ آپریشن ہے جو میں انگلینڈ کو کہا جب میں ٹریڈی تھا اور مجھے میرے ٹیچر نے مورفیلز آئے ہسپلل کے جہاں میں ٹریڈ ہوں مورفیلز آئے ہسپلل جہاں میری ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ صرف انگلینڈ کا ہی نہیں یورپ کا سب سے بڑا اور ریسپیکٹڈ آئے ہسپلل ہے اور امریکنز جو یورپ کو اور انگلینڈ کو زیادہ ریفٹ نہیں کراتے ہیں وہ اس ہسپلل کی مانتے ہیں بلکہ ٹریڈنگ کرنے کے لئے امریکنز وہاں پہ بھی آتے ہیں جو میرے کالیگ سے بہران میں اپنے ملک سے وفا کرنے کے لئے اور اپنے ملک کے لوگوں کو فیسلیٹیز اور ٹریڈنگ پروائیڈ کرنے کے لئے جو میں نے وہاں سے آسکتی تھی واپس آ گیا تھا کچھ ہی کچھ ہی اپنی بیگم کی نارازگی مول لے کے اور اپنے بہت سارے ویل ویشہر کی ایڈوائز کو فالو کیا بہران میں واپس آ گیا میں نے وہ سب کچھ یہاں پہ کرنا شروع کیا میں نے پاکستان میں بہت سارے نئے میتھرڈس آف سرجری انٹرڈیوز کر رہا ہے جس میں ٹاپیکل انیسیزیا میں سرجری کرنا پہلی انٹرڈکشن تھی ٹاپیکل انیسیزیا مجھے کہتے ہیں ڈراؤز آل کی انیسیزیا کرنا میں نے ہی پاکستان میں شروع کریا تھا اور جس سے آپ پورے ملک کے لوگ مستفیز ہو رہے ہیں کچھ لوگ جیسے ہی بیگم صاحبہ تھی ٹاپیکل انیسیزیا کو وہ نہیں کرتے اور وہ ان کوئی پیشن ہوتے ہیں this is the word we use ان کو مجھوراً لوکل لگائے جاتا ہے بہران اس وقت صرف اللہ کی مدد سے میرا اس میں کوئی لینیا دے نہیں وہ اس نے مجھے سکل دیا میں دنیا کا فاسٹس فیکو اور ویٹریکٹمی سرجن ہوں میری دوسری فیلڈ ریٹنا کی سرجریہ جو میں نے انگلینڈ سے ہی سیکھی تھی اور اس وقت میں دنیا کا فاسٹس ریٹنا سرجن ہوں مجھے انگلینڈ کے میرے پیرنٹ انسٹیٹویشن مورفیلس آئے ہسپلیل سے بارہا میری طرف ریکویس آ چکیں کہ آکے ہمیں جوائن کر لو وہاں کی ویٹنگلس اتنی ہے تو ان کو میری ایسا فاسٹس رجن چاہیے جو کی ویٹنگلس کو کم کر سکے بہرحال میں پاکستان میں اپنی محبت کی خاطر اپنی ملک سے اپنے بطن سے رکاوا ہوں مجھے بہت افسوس صرف اس بات پر ہوتا ہے میں آپ کو آخری بات کہوں گا مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے میرا عجر اللہ کے پاس ہے سورہ یوندرس میں اللہ تعالیٰ بہت سے پیغمبروں کی زمانی ہے فرماتے ہیں ان عجری اللہ علا رب العالمین میں تم کو صرف میسیج اللہ کا پہنچاتا ہوں میں صرف اپنی ٹریننگ کا فائدہ پہنچاتا ہوں میں کسی سے کوئی عجر نہیں چاہتا جو وہ فیس ہاسپلز کو دیتے ہیں وہ ہاسپلز کی فیس ہیں جس میں ہاسپلز کی بیندیاں سٹاف کی تنخائیں ایکیوپمنٹ کے خرچے پلائٹ بجلی پتہ نہیں کیا کیا کے خرچے ہوتے وہ میری فیس نہیں ہوتی ہے مجھے اس کا بارہ بہت دفعہ اس کا تانہ ملتا ہے ایتی ہیفٹی فیس لے کے یہ کر رہے ہیں کون سا احسان کر رہے ہیں بھائی وہ جو تنخہ مل جاتی ہے اللہ کا شکر بہت میری ضروریات کے لئے کافی ہے لیکن جو فیس آپ ہاسپلز کو دیتے ہیں اس میں بہت سارے چیزیں گور ہوتی ہیں سٹاف سے لے کے ایکیوپمنٹ تک وہ مجھبوری ہے آپ کو اچھی کیئر دینے کی ورنہ سرسی کیئر میں وہ ایکیوالٹی نہیں رہتی بہرحال لیکن میں برتمیزی طولریٹ نہیں کرتا اور یہ جو واقعہ ہوئی ہے برتمیزی کی ہر حد کو پھلانگ چکا ہے میں پچھلے تین چار دن سے باوجود زخمی ہونے کے باوجود میرے سر میں سخت درد اور پوری چہرے کی سائٹ بوری طرح ہرٹ کرنے کے میرا مو اندر سے کٹا ہوا ہے میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں میں اپنے کوئی پیشنٹ کینسل نہیں کرے میں اپنی بیزی کلینکس اور بیزی لیٹس اسی تندہی اور لگنز کے ساتھ کر رہا ہوں میرے اللہ میرے ساتھ ہے میرے اللہ میرے ساتھ ہے خدا حافظ